بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ناظرین کل ایک بڑا اہم دن ہے اس وقت سب لوگوں کی ذہن میں سوال ہے کہ کیا کل عمران خان کو انشاءاللہ رہائی مل جائے گی کیا ان کے تمام کیسز کل ختم ہوں گے عمران خان باہر ہوں گے یہ سوال بہت زیادہ پوچھا رہا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے معلومات رکھتا ہوں صدر مملکت نے ایک دفعہ پھر اپنا مکہ لہرہ دی یہ استیفہ مانگ رہے تھے لیکن صدر نے جو جوابی وار کیا اور بڑا شدید وار کیا اس کے علاوہ جو مائنس ون فارمولہ تھا ان کا عمران خان کو مائنس کرنے کا وہ فلاپ ہوگے زرب ون کا وقت آ چکا ہے الیکشن کمیشن نے جو سیاسی جماعتوں کا مشاورتی جلاس ملایا کہ سب سے پہلی کال عمران خان کو کیوں کی اس کا مقصد کیا ہے نواز شیفی بول اٹھے اور جمعیت علماء اسلام کا پہلا سیاسی حملہ وہ بھی کمپنی کے اوپر برائے راست لگتا ہے انہیں عمران خان کا پیغام سمجھ آگے جلدی آپ کو یہ گریبان بھی پکڑتے نظر آئیں گے اس کے ساتھ مسیح برادری بھی پھٹ پڑی انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ہمیشہ نون لیگ کی حکومت میں کیوں یہ باردات ہوتی یہ اپنی چوریوں سے توجہ ہٹانے کیلئے یہ ہتھ کنڈے کیوں استعمال کرتے ہیں اور آخر میں ایک بڑی اہم خبر آپ تو کو بتایا عوام سیول نافرمانی کی جو تحریک آزاد کشمیر میں چلی حکومت نے وہاں گھٹنے ٹیک دیئے اگر یہ پنجاب کی طرف آگی تو پھر معاملہ کیا ہوگا کہ وہاں تو لوگ کامیاب ہوگئے ہیں بلو میں اضافہ جو تھا واپس ہوگئے لیکن اگر یہ دوسرے شہروں تک معاملہ پہنچا تو کدھر جائے گا ہے لیکن سب سے پہلے ایک طرف چیف جسٹس عمر بندیال ہے تو دوسری طرف آرے فلوی ہیں دونوں اس وقت انہیں بھگا بھگا کے مار رہے ہیں اور ایک کمپنی کو سمجھ نہیں آرہی کریں کیا اس وقت لوگوں کے لیکن ذنوں میں سوال یہ ہے کہ کل عمران خان جیل سے باہر آئیں گے یا کل نہیں تو پرسو عمران خان کو لوگ دیکھ سکیں گے تو دیکھا جائے تو ایسے یہ معاملہ آج ہی ہو جائے نہ تھا جسٹس مندوخیل صاحب کی فیصلہ نہیں ہو سکا لیکن سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو ایک چانس بھی دینا چاہا چاری ہے ریلیف کا بھی موقع دے رہی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہو رہا ہے کہ جسٹس مندوخیل صاحب بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں تمام کے تمام کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے انصاف کے تقاضے نہیں پورے کی جا رہے اور اگر سو موٹو ہوتا ایک سو چراسی تین کا اور پروسیجر ریگولیشن ایک کا معاملہ نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے عمر بندیال صاحب نے یہ فیصلہ کر دینا تھا لیکن فل کورٹ بنانا اور پھر جسٹس یایہ افریدی کو مندوخیل صاحب کو منصور شاہ صاحب کو رازی کرنا یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے عمر بندیال صاحب اگلے مہینے ریٹائر ہو رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ معاملات ٹھیک کر کے جائے نواز شاہ صاحب نے اسی لئے سٹیٹمنٹ دی کہ انہوں نے اپنا کیریئر داغدار کر دیا لیکن میرے خیال میں اللہ انہیں موقع دے رہے ہیں ہر ایک کو دیتا ہے اور یہ بندیال صاحب کو بھی موقع ملے ہیں آج کی جو سماعت تھی اس میں دیکھیں مندوخیل صاحب نے پرویز ایڈوکیٹ کو بھی تھنڈا اٹھار کر دی ویسے تو بڑے شیر سناتے تھا خاموش رہے لوگوں کے لیکن ذہن میں یہ بھی سوال ہے کہ چلے اگر کل عمر فاروق صاحب کا پیٹ ایک دفعہ بھی خراب ہو گیا تو پھر کیا وہ کرے گے تو ان حالات میں پیٹ تو چلے خراب آپ کو پتہ ٹھیک ہو سکتا ہے دماغ نہ خراب اگر دماغ ٹھیک رہا تو معاملات انشاءاللہ بہتر ہوں گے لیکن سپریم کورٹ نے دیکھیں دو دن مزید بڑھا دینے ہیں ویسے تو سات دن کا مارجن سپریم کورٹ نے بڑے سوچ سمجھ کر دیا اگر وہ کل فیصلہ کرتے ہیں تو دو طرح کے فیصلے آسکتے ہیں ایک فیصلہ تو ظاہر ہے وہ مخالفت میں کر دیں یا پھر دوسرا ان کے حق میں کر دیں اگر حق میں کرتے ہیں تو معاملہ ختم ہے لیکن اگر وہ فیصلہ خلاف کیا انہوں نے سپریم کورٹ میں پھر جائے گا جو رات نو بج تک بیٹھنے کو تیار ہے ان کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ میں فیل فور انشاءاللہ عمران خان کو ریلیف مل جائے گا اب یہاں پر دوسرا سوال اگدام آپ کے ذہن میں آیا کہ جی باقی جو کیسز ہیں ان کا کیا بنے گا اور آپ کے پاس خبر بھی آ چک ہو گیا اب انستادید اشدگردی کی عدالت جو ہے تو حسن لاہور نے جناہ ہاؤس میں حملے کیس میں عمران خان کو گرفتار اور تفتیش کی اجازت بھی دے دی اس پر دی اے جی انویسٹیگیشن جو تو حسن دالت میں درخواست دی ہوئی تھی اب اگر یہ لوگ جناہ ہاؤس حملے میں عمران خان کو گرفتار کریں یا سائفر کے معاملے میں کوئی واردات کریں تو کیا صورتحال بنے گی تو دیکھیں یہاں پر سب سے اہم بات یاد رکھیں جو اسلامباد ہائی کورٹ میں کیس لگے ہوئے اور سپریم کورٹ میں لگے ہوئے ان میں ایک تو توشہ خانہ کا بڑا اہم کیس ہے جس پر مین کیس بنا ہوئے اس کیس میں رہائی کے ساتھ ساتھ لطیف خوصہ صاحب نے مین کیس کے طور پر انوان خان کے بکیا تمام کیسز میں گرفتاری رکھانے کے لیے جس سے سپریم کورٹ نے اس مین کیس کے ساتھ سن بھی لیا ہے اب مگر اسلامباد ہائی کورٹ سزا موتل کرے بھی جا جامر فارون تو سپریم کورٹ کے بس جہاں باقی کیسز جائیں گے وہاں حفاظتی زمانت میں یہ کیس بھی جائے گا ابنوازشی نے بیان اسی لیے دیا ہے اس کے بیان سے آپ اندازہ کر لیں کہ چیف جسس اپنا کیریئر دعو پر لگا رہا ہے ماضی میں بھی نیب کورٹ میں عمران خان کی جو نو مہی آٹھ مہی کے گرفتاری ہوتی وہ سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دی تھی آپ کو یاد ہوگا اس لیے امید ہے کہ سپریم کورٹ انشاءاللہ کال دوبارہ آئین اور قانون کے طے فیصلہ کرے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں لطیف خوصہ صاحب کی ملاقات تو اس کے بعد کی باڈی لینگ بھی دیکھیں ان کے مسکرات چہری بدل گئے تو وہ نظر آ رہا ہے اور پھر بہت ساری چیزیں ہیں ایک تو انہوں نے عمران خان کے بارے میں بتایا ہے کہ قرآن مجید انہوں نے ختم کر لی ہے انگلیش والا اور دھوڑی سی داڑی بڑی ہے لیکن پہلے چٹان تھے اب پہاڑ بن چکے ہیں عمران خان لوگوں کی جر و ترحمت کا حصلہ ہے حصل میں اس لیے یہ ضروری ہے ان کا مضبوط ہونا اب چیف جسٹس عمر بندیال اور مظاہر علی نکوی کے خلاف منفی پروپیگنڈے کی ہدایت بھی آگئی ہے اب آپ دیکھیں گے سپریم کورٹ کے ججز پر جہاں صدر مملکت عارف علی بی پر وہاں ان لوگوں نے ہاتھ سیدھا کی ہوئے کوئٹا میں جو قتل کا کیس ہے اس پر بھی کل چیف جسٹس نے نیا بینچ بنایا ہے اس میں بھی مظاہر علی نکوی ہیں اور جمال خان مندو خیل ہے ان کے ساتھ سمات ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے کل یہ سارے کیسز اڑا کے رکھ دیں گے اللہ کرے اگر بیچ میں کوئی ظاہر ہے دو نبری نہ ہوئی بڑی تو بڑے عرصے سے یہ شور تو بچایا جا رہا تھا جی ظالموں کاضی آ رہا ہے کاضی آ رہا ہے لیکن لگتا ہے وہ کہنا چاہتا ہے جی ظالموں نیازی آ رہا ہے مائنس کرنے کے چکر میں ضرب ہو چکی ہے الیکشن کمیشن عمران خان سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو چوبیس گاچے نکال دو بجے بلا رہا تھا اب الیکشن کمیشن کو یہ پتہ ہے اس میں پہلی کال عمران خان کو دی انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کی ساری لیڈرشپ جیل میں ہے خود وہ جیل میں ہے اگر انہوں نے تحریک انصاف کو الیکشن سے بائے رکھنا ہے تو پھر بلانے کا مقصد نہیں منتا خانہ پوری کرنی ہے کہ جی صاف شفاف الیکشن ہے کیونکہ اس میٹنگ میں دیکھیں پانچ بڑے اہم معاملات ہیں جس میں نئی حلقہ بندی ہیں نئے ووٹر جو ریجسٹرڈ ہو رہے ہیں پھر عام انتخابات کس طرح کروانے ہیں اس کا پورا طریقہ کار ہے الیکشن کا شیڈول دینا اور سب سے بڑھ کر انتخابی نشان پر بات چیز تو نہیں ہے تو یہ بڑی اہم میٹنگ ہے اس میں یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کال کر کہیں جی وہ تو ہے ہی نہیں یہاں پر آپ پرویس خٹک کی بات دیکھیں کہ وہ کھیپی میں لوگوں کو جو کہہ رہے اور ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ رہے کہ یہ الیکشن میں تحریک انصاف اور بلے کا وجود نہیں ہوگا اب جو الیکشن کمیشن تحریک انصاف کو بلا رہے ہیں مشاورت کے لیے عمران خان کو بلا رہے ہیں تو اس حقیقت سے اصل میں وہ آنکھیں نہیں چرا سکتے کہ خان پاکستان کا مقبول تنین لیڈر ہے تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور آپ کو پتہ ہے ابھی تحریک انصاف کے لوگ تو ہر پریس کانفرنس میں اپنا موقف دیں گے جو بھی دیں گے لیکن یہاں پر جو سب سے اہم معاملہ جو ہم لوگ بھول جاتے ہیں وہ صدر مملکت کا کردار ہے ہم لوگ بار بار ان کی کردار کو چھیڑتے رہے ہیں میں نے بڑی تنقید کی لیکن وہ کردار کے غازی نکلے اب صدر سے استیفہ مانگ رہے تھے بلا شعبہ تاریخ میں تو اس حد تک گر گئے کہ جہاں دیکھیں مسال انہوں نے قائم کر دی ایک طرف صدر کے سٹاف ان کی بات نہیں مان رہا جیلی دستخط کر کے غیر قانونی طور پر بل پاس کروا رہے ہیں دوسری طرف بیورو کریٹ صدر کی بات نہیں مان رہے وہ اپنی سٹاف کو تبدیل نہیں کر سکتے وہ وقار احمد کو نہیں ہٹا سکتے اس جگہ سے ہمیرہ ملک نہیں آنے کو تیار اس کے باوجود ان حالات میں بھی صدر جو ڈٹ کے کھڑا ہے اور یہ واقعی بہت بہت سرپرائز ہے صدر نے حصل میں آرٹیکل 48.5 جو 48.5 ہے اس کی طاقت کو استعمال کیا ہے قومی اسیمبلی تحلیل کے نوے دن بعد انتخابات کی جو تاریخ ہے اس کا اختیار ان کے پاس موجود ہے یہ دستور پابند کرتا ہے صدر ماملکت کو کہ انتخابات کی تاریخ دے اگر وہ نہ دیں تو وہ آئین شکنی کرتے ہیں اس لیے ان کے پاس آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات والی بات بالکل غلط ہے اور صدر عارف علیوی نے اسی لیے اس کو سکندر سلطان الیکشن کمیشنر کو خاطر لکھا ملاقات کے لیے کہ نوے دن کی اندر اندر تاریخ مقرر کرنے کے وہ بھی بابند ہے تو آئیں بات کرتے ہیں آج یا کل تو اب صدر کے اوپر انہوں نے اسی لیے یہ جو توہین صحابہ توہین علی بیعت کے الزام لگایا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی آپ کو پتہ ہے بڑی مخصوص جماعت ہے جو بقاعدہ طور پر فقہ واریت کے لیے پالی گئی ہے صدر نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور یہ جو آرمی ایکٹ کے قوانین کی توسیق سے انکار کی ہے جواب میں گستاخی کلتا اب دیکھیں اس بل کو اگر آپ پڑھیں جس بل پہ انہوں نے لگایا تو وہ بل کہتا ہے کہ جس بندے پر گستاخی اسے بغیر کسی وارنٹ کے گرفتار کر لیں اور اگر جنر ثابت ہونے سے پہلے اس بندے کو زمانت بھی نہیں دینی اب یہ دونوں چیزیں جو انسانی حقوق کے خلاف ہیں دوسری پاکستان جیسے معاشرے میں دیکھیں جہاں پر ہارے کی اپنی اپنی تعریف ہے گستاخی کی اس قسم کے قانون پاس کرنے کا مقصد صرف اپنے مخالفین کو دبانا ہے ان کے اوپر اپنا ہاتھ سیدھا کرنا سادہ سی بات ہے دیکھیں کوئی عید ملد نبی مناتا ہے کوئی نہیں مناتا کوئی محرم مناتا ہے کوئی نور سمجھتا ہے کوئی بشر سمجھتا ہے مطلب ہارے کی اپنی اپنی تعریف ہے اب سب کے اوپر ایک ایک گستاخیاں لگی تو یہ معاملہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا قانون تو انیس سنتالیس کا بنا ہوا ہے لیکن آپ اگر اٹھا کے فگر دیکھیں تو انیس سنت چھے آسی کے بعد اچانک دو ہزار اس میں وہ قانون میں لوگ پکڑے گے پاس کرنے کے بعد جبکہ اس دور میں سنتالیس سے لے کے چھے آسی تک صرف پندرہ تو حکانہ باسی کہہ رہا تھا یہ دس پندرہ بندوں سے انہوں نے بل پاس کریا ہے پچیس پچیس کروڑ دے کے تو آپ کو پتہ ہے یہ کس طرح بل استعمال کیے جاتے ہیں دوسرے کے خلاف اچھا دوسرا نواز شیف صاحب کی واپسی وہ بھی اب ختم ہو گئے جی معاملہ جعوی لطیف نے خود کہہ دی ہے کہ الیکشن کی تاخیر کہ تو ہم حق میں نہیں ہے کیونکہ ہمارے اوپر اہل لوگ مسلط کر دیے گئے اور نواز شیف کی واپسی میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے اب شباز شیف دیکھیں سولہ مہینے کا دور گزار گیا اس کی خواہش تھی اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے ایک دفعہ افضیر اعظم بن جاؤں دونوں بھائیوں کی ابننگز ختم ہو چکی ہے اب یہ صرف پیچھے دور بیٹھ کے لندن میں پنصوبے بنائیں کہ دونوں کی نسلوں میں سے کون آئے گا مریم نواز یا حمزہ نواز یا سلمان یہ بہت سپیٹ ٹاسک کریں گے اسی سوچ میں باگ گزاریں گے دوسری طرف یہ سلسلہ بھی دیکھیں اب اگر جمعیت علماء اسلام کہہ رہی ہے کہ اگر یہ فروری تک معاملہ گیا الیکشن کا تو پھر تحریک چلائیں گے اور وہ تو بڑی کھل کے باتیں کر رہے ہیں اچانک یہ تمام دیکھیں الیکشن کروانے والی بات تو عمران حال کہتا اب یہ حافظ عمدلہ جو بات کہہ رہا ہے انہیں بڑی دیر سے سمجھ جائی ہے نگران وزیراعظم پر اس کا بھی انجام جو دستخط کر رہے ہیں آنکھیں بند کر کے اڈیالہ جیل میں ہی ہوگا ساری نگران کا بینہ میں رشدار لے آیا ہے الیکشن کروانے ہیں صفاف صاف شفاف تو اس طرح کمپنی نہیں چلے گی آپ بے اختیار جائے رہے ہیں تو گھر چلے جائیں مرد اندازہ کریں کہہ کون ہے حافظ عمدللہ تو یہ آپ کو گلے پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے جلدی نواز شریف کا بھی تحریک انصاف سے تھا خیر کے پی کے میں تو آپ کو کس کس کو پکڑیں گے تحریک انصاف کو تو نام ہی کافی ہے لیکن موڈی صاحب کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوا وہاں آپ کو پتا ہے انہوں نے کہا زبردستی عزت کروانے کی کوشش کی ساؤتھ افریقہ بھی جو برکس کا اجلاس تھا وہ ٹینڈ کرنے گئے تو وہاں ساؤتھ افریکن منسٹر رسیف کرنے آئے موڈی جی نے ائرپورٹ پر اترنے سے انکار کر دیو کہتا ہے پھر نائب صدر آئے پھر وہ آیا اس نے استقبال گیا لیا انڈین سوشل میڈیا خیر اس کو رگڑ لائے تو یہ اس طرح ہمارے آپ کو پتا ہے کمپنی زبردستی عزت کروانا چاہتی ہے اس طرح وہاں بھی زبردستی عزت کی کوشش دیئے لیکن دیکھیں کچھ بھی کہیں امریکہ روس چین کے بعد اب ہندوستان چاند پر پہنچنے والا پہلا ملک منائے ان کے بعد اور وہ بھی جنوبی حصے پر لینڈنگ کرنے والا پہلا ملک کے چاند اب یہ چاند پر کیسے پہنچ گئے اور ہم کیوں نہیں آپ سپیس انجینئر جو اسو منات ہے ان کا انڈین خلائی ایجنسی اسروں کا سربراہ اس کو دیکھیں اس کی تعلیم دیکھیں اس کی قابلیت دیکھیں چاند پر اتر گئے میجر جنرل ندیم حلال انتیاز وہ ترقی کر کے چاند پر پہنچ گئے ہم جا کے چیئر لیفٹ میں پھنس گئے یہ سوچنے والی باتیں ہماری عوام سیول نفرمانی کر رہی ہے بل نہیں دینے کو تیار کشمیر میں حکومت کو نی نوٹس جاری کیا تمام بل واپس کر دی کہ جی اضافہ نہیں لیں گے اور یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں ابھی دیکھیں ان کو دیکھیں پر پنجاب میں کے پی میں سب جگہ بجلی کے یونین میں پانچ رپی چالیس پیسے فیصد اضافہ آپ دیکھیں بجلی آتی ہے نہیں مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ حقیقت میں لوگ ابھی پچھلے دن مجھے کسی ہے میسیج ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم بچوں کے بچیوں کے جہیز بیچ کے اپنا جو گزارہ کرتے ہیں تو اندازہ کریں پڑھائی شڑھائی تو بڑی دور رہ گئی ہے بروٹی پوری کرنی مشکل ہے یہ چند آپ کو تین چار ہزار خاندان ناممکن ہو چکا ہے تو پھر حال اس کا یہی بنتا ہے آخر میں آپ کو پتا ہے یہ عمران خان کے ساتھ ہاتھ چھوڑیں چھوڑیں عمران خان کی جان اور الیکشن کی طرف آئیں حکومت بنیں اور ان مسائل میں سے نکال آ جائے ورنہ آپ کو پتا ہے اگر یہ اس طرح کھینجتے رہیں گے کام تو پھر دن بہ دن مزید سختی تکلیف جو عوام پہ آئے گی عوام کو بھی آپ کو پتا ہے جس طرح بھی آپ کے سامنے کشمیر میں انہوں نے اپنے حقوق کو منوایا آپ کے پاس بھی آپشنز تو موجود ہیں اپنی قانون کے دائرے میں رہ کے جو مرضی کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت ہے امید ہے بھی انشاءاللہ میں ایک انٹریفیو کروں لیکن پتا نہیں اب آپ کے شئید زیادہ ٹائم گزر جائے جلد آگے تو پھر بنجوتہ صاحب تو پھر انشاءاللہ بھی کر دیں گے نہ آسکے تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں اپنا خاص خیال لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت ہے اللہ حافظ